اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے جب ان کے لئے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالی چاہے تو ان کے کان اور آنکھوں کو بیکار کر دے یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور یہ ایک منافقین کے دوسرے گیروہ کا ذکر ہے کہ کبھی حق کی کرنے ان پر پڑتی ہے تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں یعنی جب مسلمانوں کے لئے آسانیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کے لئے اچھائیاں ہوتی ہیں مالِ غنیمت ہوتا ہے تو جھک پڑتے ہیں ان کی طرف اور مسلمانوں میں مل جاتے ہیں لیکن پھر جب اسلام یا مسلمان پر کوئی مشکل کا دور آتا ہے تو پھر حیران و سرکردہ ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں منافقین کا یہ گیروہ آخر تک تذبذب اور گو مگو کا شکار رہتا ہے اور قبول حق سے محروم رہتا ہے یعنی ظاہران تو اسلام قبول کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی دل میں ان کے تذبذب رہتا ہے اور ان کا دل اسلام کی طرف مائل نہیں ہوتا کسی بھی طرح اس میں اس بات کی بھی تنبیح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر لیں اللہ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو چھین لے ہاں ان کو بہرا کر دیں ان کی زبان سے ان کو گونگا کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے جو قوت سماعت اس قوت بسارت دی ہے اللہ رب العالمین اس کو چھیننے پر بھی قادر ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو ذہن میں رکھیں اور اللہ رب العالمین کا شکر عدا کرتے رہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ قبر زمین سے کتنی ہوچی ہونی چاہیے آپ مجھے بتائیے کتنی ہوچی ہونی چاہیے ایک ہاتھ دو ہاتھ تین ہاتھ لوگ تین تین چار چار ہاتھ اچھی زمین سے رکھتے ہیں اللہ اکبر دیکھئے حدیث دیکھئے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر لحد بنائی گئی تھی جیسے کہ میں نے بتایا لحد کس قبر کو کہتے ہیں اور اس کے دہانے پر کچھی ایٹوں کو کھڑا کیا گیا اور ان کی قبر زمین سے تقریباً ایک بالشت ایک بالشت اونچی رکھی گئی یہی سنت ہے کہ قبر زمین سے صرف اور صرف ایک بالشت اونچی رہے اس سے زیادہ نہ ہو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے سنن بیقیوی اور ابن حبان وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے لہذا ناظرین یاد رکھئے قبروں کو بہت زیادہ اونچی بہت زیادہ بڑی نہ بنائے بلکہ قبر زمین سے ایک بالشت اونچی ہو اور جو ہے اس کی شکل کوہان نمہ وہ آگی انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا شیخ ابن عسیمین کا قول دیکھتے ہیں شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ قبر زمین سے اونچی کی جائے جس طرح ایسا کرنا سنت ہے یعنی ایک بالشت اونچی کی جائے پھر واقعہ بھی اسی کا متقاضی ہے کیونکہ قبر سے نکلی ہوئی مٹی قبر پر ہی ڈالی جائے گی اور یہ معلوم ہو کہ ایک مٹی کھودنے سے قبل اچھی طرح ساتھ مل کر جمی ہوئی تھی یعنی دیکھیں جب قبر ہم کھودتے ہیں تو قبر کھودنے سے پہلے مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے جب قبر کھولی جاتی ہے تو مٹی پھیل جاتی ہے پھول جاتی ہے تو مٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ جو زیادہ مٹی ہوتی ہے وہ قبر ہی پر ڈالی جائے گی یعنی قبر کو صرف ایک ہاتھ اچھی رکھیں گے اس سے زیادہ نہیں کیونکہ آپ کو وہ حدیث پتا ہونی چاہیے کہ حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجاتا کہ جو قبر زمین سے زیادہ اچھی ہو جو ہے ان کو برابر کر دیا جائے ابو الحیات اللہ صدی والی جو روایت ہے حضرت علی نے کہا تھا حضرت علی نے کہا تھا حضرت علی نے کہا تھا کہ کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجو جس پر اللہ کے نبی نے مجھے بھیجاتا کہ ہر وہ قبر جو بہت زیادہ اچھی ہو اس کو برابر کر دیا جائے اور کوئی بھی مجسمہ نہ دیکھو جسے توڑ نہ دو لہذا قبریں زمین سے صرف اور صرف ایک بالشت اچھی ہونی چاہیے لوگ پختے بنانے کے چکر میں ایک ہاتھ دیڑھ ہاتھ تک بڑھا دیتے ہیں بہت غلط بات ہے سنت کی مخالفت ہے قبر زمین پر سنت یہ ہے مسنون یہ ہے کہ قبر زمین سے صرف ایک بالشت اچھی ہو نہ اس سے زیادہ ہو نہ اس سے بہت کم ہو تاکہ سامنے والے کو پتا چل سکے یہ قبر ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمینٹ کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں